امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی وسیعت کے مطابق آپ کے فرزند ارجمن حسن ابن علی نے امور مسلمین کی باگڈور سنبھالی امام نے مسند خلافت کو اس وقت سنبھالا کہ اس سے پہلے کوئی ان حالات سے دوچار نہیں ہوا تھا اس لیے کہ عالم اسلام کو حکومت شام کی جانب سے بہت بڑا خطرہ لاحق تھا جس کی حکومت کی بنیاد جھوٹ ظلم اور مکاری پر استوار تھی حکومت شام کو استحکام مل چکا تھا اور اس کا فتنہ و فساد ہر جگہ پھیل رہا تھا ضعیف ایمان سیاہ دل اور مردہ زمیر لوگ اور دین و عقیدے میں کمزور افراد اس کے دھوکے میں آ کر اس کے گروہ میں داخل ہو رہے تھے جھوٹ اور فساد کا مرکز وسیطر اور قوی سے قوی تر ہو رہا تھا بہرحال جس دن کوفے نے امام حسن علیہ السلام کے ہاتھوں بیعت کی وہاں موجود تمام لوگوں میں اتفاق رائے پایا گیا جس کی مثال اس سے پہلے نظر نہیں آتی وہ ممبر خلافت جو اپنے مولا و آقا کے دنیا سے رہلت ہو جانے پر غمزدہ تھا اب وہ خوش نظر آ رہا تھا اس لیے کہ اپنی آغوش میں انبیاء کی وراست کے مظہر کو دیکھ رہا تھا اس زمانے میں حسن ابن علیہ السلام سے زیادہ کوئی عابد و زاہد نظر نہیں آتا تھا جس میں تمام نیک خصلتیں جمع ہوں یہی وجہ ہے کہ فقط انہی کی شخصیت تھی جن پر مختلف آرہ اور نظریات رکھنے والے اپنی رضا و رغبت سے تسلیم ہوئے اور قیادت کی تمام صفات آپ میں بدرجہ اتم موجود تھی بہت سے افراد خود پرستی اور مفاد پرستی میں اس حد تک آگے بڑھ گئے تھے کہ یہ ان کے عقیدے کا حصہ بن چکی تھی اور امام حسن علیہ السلام جن کا اخلاق پیغمبر کے عادات و عطوار اور صفات کی یاد تازہ کرتا تھا یہ افراد ان کی بیعت کر کے اپنے گھناؤنے مقاسد کو حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے امام کے اخلاق اور نیک عادتوں کو سمجھا ہی نہیں تھا دیکھو یا فوج ہے یا جاہو حشم ہے یہی تو وہ فوج ہے جس نے افواج مصر کو غارت کر دیا خبر آئی ہے کہ مصر کو غارت کر دیا پھر سے یہ مکار بڑھا اپنے علاقے میں دکھائی دینے لگا میں تو سوچ رہا تھا کہ پھر کبھی اس بڑھے کو نہ دیکھوں گا چلو موسیقی 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 البتہ شکار اور شاعری میں بھی عجیب رابطہ پائے جاتا ہے شکار کی خال کو شاعر لکھنک استعمال کرتا ہے اور اس کے گوش سے ہم جیسے فقیروں کا پیٹ بھرتا ہے بھارے جیسے مکار سے تاجب ہے کہ میرے بیٹے کا مزاق نہ اڑاؤ کل کو اگر وہ میری جگہ آ جائے تو تمہیں جلاد کے حوالے کر دے گا نہیں میں بالکل پریشان نہیں ہوں اس لیے کہ میں اس موجوان شاعر میں حکمرانی کے کوئی اثار نہیں دیکھتا تیرے موں میں خاک ہو بدبخت میں بہت مہین ہوں کہ تم بھی ایسا ہی سوچتے ہو عجیب ہے بتاؤ اس حملہ ور کی وار سے تم کیسے بچ گئے بالکل بیسا ہی جیسے تم بچے ہو اب کچھ دیر آرام کر لو اور پھر دربار آ جانا مجھے تمہاری سخت ضرورت ہے تم کو ہمیشہ میری ضرورت رہے گی کہہ وہاں ہے وہ آپ کو چھو وہ بھی آتا ہے شیمر آمر اور حجار تم سے ملنے آئے ہیں کہاں ادھر سائے میں بیٹھے ہیں تیرا کیا کیا ہاں کیسے آنا تم سے کچھ بات کرنی ہے بتاؤ میں سن رہا ہوں تم نے حسن ابن علی کی بیعت سے متعلق شرطیں سننی جنگ اور غیر جنگ میں پیروی کیا خیال ہے تمہارا اس شرط پہ کہ حسن ابن علی معاویہ سے جنگ کرے بس حسن کے ہاتھ بیعت سب increت لیکن تم نے تو ان کے باپ سے جنگ کی ہے ہم نے معاویہ سے بھی جنگ کی اے حسن ابن علی ہے اننا معاویہ جیسے دھوکا نہ دو شیمر حسن وہی ہیں جو علی تھے ان سے تمہاری دشمنی ان کے باپ کی دشمنی سے کم نہیں ہے تمہاری معاویہ کے ساتھ دشمنی ہے لیکن معاویہ کے پاس دولت کے علاوہ سرداری کی بھی طاقت ہے ایراع 앞 والے معاویہ کے سرداری کو نہیں مانیں گے وہ مانے یا نہ مانے معاویہ تخت سلطنت پر ہے اور باقی رہے گا شاید وہ شام میں ہو نہ کہ ایراک میں اس کی سرداری شام، یمن، مصر اور جزیرت تک ہے اشعص نہیں سنا اشعص نے کیا کہا معاویہ اس وقت یہاں قدم رکھ سکتا ہے کہ جب ہم یہاں نہ ہوں وہ دن زیادہ دور نہیں ہے بتاتا ہوں معاویہ کی کتوں مہمانوں کا قتل شیمر ہم یہاں مشورے کے لیے آئے ہیں نہ جھگڑا کرنے کے لیے ہم پر تلوار اٹھا رہے ہو آجاو شیمر سنو عمر بنو امیہ کو ایراک کی سرداری نصیب نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ علی کے شیعوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں تم سے کوئی بات نہیں کرنی عمر چلو چلتے ہیں حجار میری بات سنو نہیں تم سنو یہ تم ہی تھے کہ سفین میں خفیہ طور پر معاویہ کے ہاتھوں بیعت کی اور جب قرآن نیزوں پر اٹھایا گیا تو لوگوں کو فرزند ابو طالب کے خلاف بھڑکایا یہ سچ ہے تم ہی لوگوں نے تلوار ابن ملجم کے ہاتھوں میں دی خدا کی قسم اگر تم دھوکے بازی کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ وہی کریں گے جو قصاب اٹھوں کے ساتھ کرتے ہیں اب جاؤ اور اس احمق کے کان میں کہہ دو کہ کجروی اختیار نہ کریں تم میری بات سنو میں دس ہزار بہادر جنگ جو اور ان سے بھی خونخار افراد کو اپنے جھنڈے تلے جمع کروں گا اور پھر ہم سب حسن ابن علی کے ساتھ مل کے تمہیں اور ہندہ کے اولاد کو نیز تو نابود کر ڈالیں گے ما عاقی موسیقی 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 تم لوگ ابا محمد کے قاسد اپنے قبیلے کے سرداروں تک یہ خبر پہنچا دو اور ساتھ میں یہ حسن ابن علی کے خط لے جائیں اور کہنم فرزند رسول خدا کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں جاؤ خدا حافظ اب جائیں چلو چلتے ہیں سنو شیمر معاویہ نے لشکر تیار کر لیا ہے اور امراض بھی اس سے مل گیا ہے اور حسن ابن علی نے بھی اپنے قاسد ہر جگہ روانہ کر دیئے ہیں اور وہ بھی جنگ کی تیاری کے لیے فوج جمع کر رہے ہیں چلو اچھا ہے اب آپ محمد جنگ کی تیاری شروع کر دی ہے سنو شیمر امراض زندہ ہے اور معاویہ سے مل گیا ہے لگتا ہے وہ احمق بھی اپنی معموریت انجام نہیں دے پایا اچھا ہے میں نے بھی اہد کیا ہے کہ سفیان اور آج کے بیٹوں کو میں اپنے انہی ہاتھوں سے دو ٹکڑے کر دوں اگر وقت آ گیا تو میں علی کی طرح اس کی شرمگاہ کو دیکھ کے شرم ہوا نہیں چاہے وہ ہزاروں قرآن نیزوں پہ لائیں اور اس کے تمام اجداد میرے سامنے ننگے ہو کے ناچیں خدا کی قسم میں سب کی گردنیں وڑا دوں گا مجھے اس بات پر تو عجب ہے کہ جب کسی کو امر آس کے بارے میں خبر نہیں ہے تو ابا محمد کیسے اور اتنی جلدی سب سے پہلے شام کے حالہ سے باخبر ہو گئے اور فوراں اپنے نمائندوں کو کوفے کے طرف پھیج دیا اچھا ہے یہ جوان مجھے پسند ہے میں پہلے سے کہتا تھا کہ یہ نہ علی ہے اور نہ ماویا جیسے اس کا ساتھ دیا جا سکتا ہے یہاں تم لوگ کیا کرے ہو پسر ابو سفیان کے منتظر ہیں میرے منتظر یا میں تمہارا اب تو تھکاوٹ دور ہو گئی ہوگی تھکن تو بالکل نہیں ہے میں نے سوچا کہ مروان مغیرہ زہاق سے بھی مشورہ کر لوں تاکہ موجودہ حالہ سے بہت جلد باخبر ہو جاؤں ٹھیک ہے تو مشورہ کر لیا ہاں میں سوچ رہا تھا کہ علی کے بعد ہماری راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن یہ ہماری خام خیالی تھی حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہیں اہلِ کوپہ تو علی کے شیعہ ہیں ہی حتیٰ کہ خواری ان سب نے مل کر حسن ابن علی کی بیعت کر لی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے ذرا سی دیر میں میرے مشاورین اور سرداروں سے ساری معلومات حاصل کر لی ہاں یہ سب ضروری تھا کہ ہم سب مل کر بیٹھیں اور کوئی تدبیر نکالیں اس لیے تمام مسائل سے آگا ہونا بہت ضروری تھا اچھا یہ پھر سے تمہاری ہمیشہ کی طرح تدبیر چلو بتاؤ اب کہاں سے شروع کیا جائے ابنِ آس تم خوب اور اچھی طرح جانتے ہو میرے بچپن کے دوست فکر اور تدبیر یک دم انسان کے ذہن میں نہیں آتی خاص طور پر جب انسان کا ذہن اُلژھنوں کا شکار ہو اور وہ اپنے اور اپنے اہل و ایال کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ نہ کر سکے اور فکر مند ہو آج کچھ نئی باتیں سن رہا ہوں ہاں 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 نئی کوئی نئی بات نہیں ہے چونکہ حالات بدل گئے ہیں اس لئے تم کو ایسا رکھتا ہے حقیقت یہ ہے کہ میں تمہارے چلزاد بھائی مروان زہار اور مغیرہ کئی سال سے تمہارے ساتھ رہے ہیں اور تمہاری حکومت کے اس تحکام کے لئے جنگیں بھی لڑتے رہے ہیں ہمیں ابھی تک کوئی توقع نہ تھی اور اپنے موجودہ حالات سے راضی بھی تھے جبکہ یہ قصہ اپنے انجام کو پہنچنا چاہتا ہے اور تمام مملکت اسلامی پر تمہارا سکہ جمنے میں صرف ایک قدم باقی ہے تو خود بخود ہمارے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ ہمارا کیا ہوگا خود بخود ہاں ہاں بالکل خود بخود آخر انسان ہے ہر لمحے سیکڑوں ترہاں کے وہم و خیال اس کے ذہن پر حملہ آور ہوتے ہیں اور جب وہ ان کے لئے کوئی تسلی بخش جواب نہ حاصل کر لے باز نہیں آتا بڑی دلچسپ بات ہے کیا تم لوگوں کے ذہن میں بھی ہمارے دوست امرعاز کے مانند خیال آتا ہیں بے شک میرے دوست ان سے کیا پوچھنا ہے انہیں خود جواب دینے دو امیران مومنین اچھے طرح جانتے ہیں اے میرے چچا کے بیٹے بس کرو فی الحال مجھے معاویہ ہی کھو ٹھیک ہے وہ جانتے ہیں کہ میں سالحاں ان کی رکاب میں رہ کر لڑا ہوں اور ہزاروں بار میں نے ان کے لئے اپنی جان کو جوکھم میں ڈالا اب میں اپنے سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ آخری قدم جو امیر نے بنی حاشم کا صفایہ کرنے کے لئے اٹھایا ہے اس کے بعد میرے لئے کیا سوچتے ہیں کیا حکومت میں میرا حصہ بھی رہے گا اگر نہ ہو تو کچھ نہیں پھر میں اجازت چاہوں گا کہ آج ہی آپ کی خدمت سے سبک توش ہو کر کہیں گوشہ نشین ہو جاؤں اور پوری عمر آپ کے لئے دعا گو رہا ہوں بہت خوب اب تم بتاؤ سا حق امیر میں آپ کو کیا بتاؤں آپ خود جانتے ہیں میری تو سمجھ سے باہر میرا تو وہی رونہ ہے جب مروان کا ہے کبھی جب تنہائی میں سوچتا ہوں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا نہ دنیا ہے نہ آخرت امیر یہاں تو اپنے درمیان ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن مومنین تو کھل لم کھلا اور خفیہ طور پر مجھ پہ لانت کرتے ہیں یہاں تک کہ حکومت کے بزرگ اور قصر کے صاحبان تک میری تحقیر کرتے ہیں امیر سہرہ نشین قبیلوں کے سردار ہم سے زیادہ محترم سمجھ جاتے ہیں یہی کل جو قبیلوں کے سردار آپ کے پاس آئے تھے وہ تیار نہیں تھے کہ مجھ سے بات کریں یہی کہتے رہے کہ بس ہمیں امیر سے ملنا ہے میں نے سوچا کہ اگر امیر فرصت پا جائے تاکہ حکومت کے پائے مجھ تحقم ہو جائیں تو امیر آپ ہی بتائیے مجھ سے زیادہ مطمئن اور صالح کون ہو سکتا ہے جو زرے کی فرمان روائی اپنے ذمہ لے اور مجمع کو امیر کی اطاعت کی دعوت دے اور اس کے حکم کا نفاظ کرے اب تم بتاؤ مغیرہ امیر خود بہتر جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ دوست کی خدمت گزاری اور فیداکاری میں مشغول رہا ہوں اور جس زمانے میں جو لازم ہوا مختلف طریقوں سے اپنے اخلاق و عبودیت کو ثابت کرتا رہا ہوں اور امیر کے دشمنوں کی نابودی کے لیے کوششوں میں سرگردہ رہا ہوں لیکن تنہا اس مورد میں مجھے امیر سے کوئی امید نہیں ہے بلکہ نازا ہوں اور ساتھ ہی زہاق کے برخلاف اپنی آخرت کا بھی امید وار ہوں اس لیے کہ قرآن فرماتا ہے کہ خدا رسول اور اس کے صاحبان عمر کی اطاعت کرو اور میری نگاہ میں معاویہ ابن عبی سفیان ہی صاحب عمر ہے کہ جس کی اطاعت خدا نے ہم سب پر واجب کی ہے البتہ یہ باعث نہیں ہوگا کہ دنیا اور اس کی کیفیتوں کے بارے میں فکر نہ کرو اس لیے کہ قرآن مجید نے رہبانیت و کوشہ نشینی سے روکا ہے معین کیا ہے کہ انسان دنیاوی نعمتوں سے بحرامت ہو یہی وجہ ہے کہ میں اپنا مقابلہ دیگر افراد حکومت اور تمام لوگوں سے نہیں کر سکتا مثلا جب میں خود فکر کرتا ہوں کہ یہ سمیہ کا بیٹا دریاؤ فارس کا حاکم مجھ پر کونسی فضیلت رکھتا ہے جو نعمت عرضی سے فائضیاب ہو اور میں نہ ہو سکوں خدا کی قسم خون کھول جاتا ہے اور اسی دلیل کی بنا پر امیر سے توقع رکھتا ہوں کہ مسیبت کے وقت مجھے بھی مورد انعیت قرار دے تاکہ اس کی وجہ سے دنیاوی نعمتوں سے بھی فائدہ اٹھا سکوں اور اس کی اطاعت سے اخری فوائد بھی حاصل کر سکوں خوب اب تم بتاو آمر تم تو مالدار اور سروتمند ہو مصر کی حکمرانی بھی رکھتے ہو بتاؤ تمہاری کیا توقع ہے ہم ہم مجھے کوئی توقع نہیں کچھ نہیں کیا کروں فطرتاً مجبور ہوں کہ بنا عجرت کے کوئی کام ہی نہیں کرتا بغیر عجرت کے تو یہ جو تمہارے پاس ہے وہ میرا دیا نہیں ہے ہمارا ساتھ دینا اور ہم دل رہنا کیا یہ تمہارے ہم خیالی کی عجرت نہیں ہے نہیں ہم نے ایک دوسرے کی مدد کی اور ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیا عثمان کی خلافت کو متزلزل کیا اور علی کے خلاف پرچہ میں بغاوت بلند کیا اور سفین میں بھی ہمیں خاطر خواہ نتائج حاصل ہوئے اس کے بعد مال غنیمت ہم نے آپس میں تقسیم کیا تو تمہیں شام کی حکومت بھی مجھے مصر کی اگرچہ یہ تقسیم عادلانہ نہ تھی مگر میں پھر بھی خاموش رہا کوئی شکایت نہیں راضی ہوں مگر ہم مسئلہ کچھ اور ہے تمام ممالک اسلامی کی بات ہے مجھے بھی اپنے حصے کے بارے میں سوچنے کا کچھ حق تو ہے مکار آج حمیر کی طبیعت کچھ ٹھیک رہی ہے بعد میں بات کریں گے ٹھہیرو تمہارے اتنی جلدی شام پہنچ جانے نے مجھے حیرت زدہ کر دیا میں سمجھا کہ ہماری پرانی دوست ہی تمہیں یہاں کھینچ لائی لیکن اب دیکھتا ہوں کہ تم آئندہ کی غنیمتوں کا حصہ طلب کرنے آئے ہو یاد رکھو کہ اس بار کوئی غنیمت کا چکر نہیں ہے تمہارا گوشت اور خون میرے وجود سے حکومت مصر کوئی مال غنیمت نہیں تھا وہ تو ایک بدبودار گوشت کا ٹکڑا تھا جس کو میں نے ایک بوڑھے کتے کے سامنے ڈال دیا جو کبھی میرے ہاتھ چاٹنے سے سیر نہیں ہوتا تھا تمہیں ایک رزیل ماں کے بیٹے ہو ابھی چہرے سے سفر کی گرد و خاک نہیں اتری لگے میرے مشاورے اور سرداروں کو شورش پر اکسانے زمین اور آسمان کو ایک کر رہے ہو تاکہ شاید اس کے درمیان تمہیں کچھ مل جائے لیکن غلط سوچائے اس دفعہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا عرب تم لوگ میرے عزیز مشاور اور سرداروں بہتر ہے کہ تم لوگ بھی کان کھول کر سن لو میں معاویت ابن ابی سفیان ہوں اور مجھے تم میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے تم لوگ وہ نہیں جو میری مشکل حل کرو بلکہ میں ہوں کے جس نے تم کو یتیم اور بن باپ کا سمجھ کر پال رہا ہوں خوب میرے پسر امو حقیقتاً کب تم نے سرداری کی کس سرزمین پر قبضہ کیا اور کون سی جنگ تم نے فتح کر لی کیا وہ تم نہیں تھے جو جنگ جمل میں بلکل ایک بیوہ عورت کی طرح مالک اشتر کی تلوار سے در کر دم دبا کر بھاگے اور میرے قدموں میں پناہ لی نہیں پسر امو نہیں تم سردار نہیں ہو بلکہ دربدر کی تھوکریں کھانے والے ایک ایسے منحوس قدم ہو کہ جہاں پر بھی پڑ جائے سوائے زلط اور اسوائی کے کچھ ہاتھ نہ آئے اگر سچائی اور حقیقت جاننا چاہو تو میں اب تک تم کو عثمان کی موت کا ذمہ دار جانتا ہوں اس لیے کہ تم ہی اس کے مشاوروں یارو ہمراز تھے بس اور اس بیچارے بڑھے نے تمام امور میں صرف تم پہ اعتماد کر رکھا تھا اور تم مغیرہ میں ہمیشہ تمہیں چاہتا تھا اور دوستی کا دم بھرتا تھا اس لیے کہ تم اپنے اوقات جانتے تھے نہ تم بہادری کا دعویٰ کرتے تھے اور نہ تو تمہیں اپنی دور اندیشی پر فخر تھا فقط میری بنسبت اپنی وفاداری پر تمہیں نازتا اور بس یہی ایک تمہارا امتیاز ہے ورنہ مجھے تم جیسے چاپلوس ٹرپوک اور بیکار انسان سے کوئی امید نہیں ہے اور اب کیا دیکھتا ہوں کہ تم جیسے بے مصرف انسان نے بھی مجھ سے میراس طلب کر لی ہے اور تم کو میں ہمیشہ جانتا تھا کہ تمہارے پیچھے ایک چاپلوس اور دغاباس کا چہرہ پوشیدہ ہے کہ اگر موقع مل جائے اور مجھ تک رسائی ہو جائے تو پیچھے سے میری کمر میں خنجر بھونگ دے گا ہاں اس میں شک نہیں کہ تم جنگ و فتح تدبیر و شیطنت میں مروان سے دہتر نہیں ہو سردار شاید عراق پر جو لشکر کشی کی تھی وہ بھول گئے کہ جب تک کسی سے تمہارا سامنا نہیں ہوا ایک فاتح سردار کی طرح آتش زنی اور غارتگری شروع کر دی لوگوں کے گھروں کو جلاتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور جب حجرب نے عدی کے چند سربازوں سے سامنا ہوا تو شیر کے سامنے لومڑی کی طرح ہو گئے اور رات کا سناٹا ہوتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے اور آکے میرے خیمے کے پیچھے چھپ گئے ماضی میں تم نے کون سے کارنامے کر کے دکھا دیئے جو اب مستقبل میں اپنے حصے کی بات کر رہے ہو کہو تو ابھی بوسر بن اطاعت کو حکم دوں کہ بل کو لیک چڑے دے کی طرح تمہارا سر اڑا دے بلکہ تم چاروں کا یہ بھی سوچا تھا یا نہیں سمجھتے ہو کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا مجھے اب تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسا کام کروں گا کہ تم لوگوں کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے ہاں کر سکتے ہو لیکن ہمارے بغیر حسن ابن علی کا کیا کرو گے حسن ابن علی جیسا ایک نا تجربے کا ارجوان میرا مقابلہ کر سکتا ہے ہاں یقیناً کر سکتا ہے تم نے ابھی اسے سمجھا ہی کہاں ہے تو کیا تم اسے علی سمجھتے ہو علی نہیں ہے مگر وہی شمشیر و تدمیر ہے لیکن اب ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ اگر تم اس سے صحیح فائدہ اٹھانا چاہو تو ہم علی کو اپنے رستے سے ہٹا سکتے ہیں علی کو ہاں ہمارے لیے وہ علی ہی ہے اگر تم ان شرائط میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہیں ہماری وفاداری ذرکار ہوگی وفاداری؟ تم ہماری وفاداری میں شک نہیں کر سکتے ہاں مہنگی ضرور ہے مجھے تم جیسے نوکروں کی ضرورت نہیں ہے ہم تمہارے نوکر نہیں ہیں تمہارے ہم پیمان ہیں گرہسی بات ہے تو میرے لیے شام کافی ہے تم جیسے نمک حراموں سے کوئی سودا نہیں کروں گا تمہارے جانشین کا کیا ہوگا یزید کا کیا کروگے تم کیا وہ تمہاری نظر میں ہر چیز سے زیادہ عزیز نہیں ہے کچھ سوچا ہے تم نے کہ تمہارا یہ نورِ نظر اپنے ان چچاؤں کے بغیر عمرِ خلافت کیسے انجام دے گا؟ بیسے معلوم کہ تم لوگ مجھ سے پہلے واسلے جہنم نہ ہو گئے اور تمہیں کیسے معلوم کہ تم ہم سے پہلے اسی جہنم میں اپنے باپ داداؤں سے نہ جاملو؟ کیا چاہیے تمہیں؟ میری جوانی کے پیارے دوست تم سے اور مجھ سے بعید ہے کہ ہم دو چھوٹی بچیوں کی معنی اتنا جلدی ایک دوسرے سے ناراض ہو جائیں میں نے تم سے کچھ زیادہ تو نہیں مانگ لیا ہے کیا چاہیے؟ میں امیر سے یہ چاہوں گا کہ مجھے مدینہ کے امور کا ذمہ دار بنا دیا جائے میری ہمیشہ سے یہ عرضو تھی کہ میں کوفہ کا حاکم بن جاؤں اگر تمام اسلامی ممالک کی خلافت امیر کو نصیب ہو جائے تو میں امیر سے یہ درخواست کروں گا کہ شام کے امور میرے حوالے کر دیا جائیں اور تم؟ فیلحال میں کچھ نہیں چاہتا میں صرف امیر المومنین کی سلامتی چاہتا ہوں جب تمام امور بخوبی انجام پا جائیں تو اس وقت میں آپ سے مختصر سا انعام لے لوں گا ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں چلو نکلو میں تم سب کو جانتا ہوں جنگجو اور جنگ دیکھے ہوئے لوگ علیکم السلام میں چاہتا ہوں کہ سپاہ کی تربیت تم لوگوں کے حوالے ہو اب آپ لوگ کوشش کریں کہ کوئی قصر باقی نہیں رہ جائے تم یہیں رکھو سلام استاد اشیس کیا خبر رکھتے ہو ابا محمد دمشق کے لئے قاصد رہونا کرنا چاہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ماویا سے دوستی کرنا چاہتے ہوں ارحال میں ان کے پیغام کا بتان چلنا چاہیے اے چلو میرے ساتھ آؤ تم بھی آؤ تم دونے مرزاتا تم بھی آؤ تم بھی آؤ آجائیں کہاں ابا محمد کی زیارت کے لئے مگر نہیں کہا تھا کہ زیارت کرنی ہے موسیقی موسیقی چلے دیا بہت جائے 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 موسیقی 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 میں تم لوگوں سے دوبارہ پوچھتا ہوں کیوں میرا پیچھا کر رہے تھے دیرو بتاتا ہوں یہی تو میں پوچھ رہا ہوں بتاؤ ہم جاننا چاہتے ہیں جو خط تم لے جا رہے اس میں کیا لکھا ہے کون جاننا چاہتا ہے ہاں سنو میرے پاس وقت نہیں ہے دمشق کا راستہ بہت لمبا ہے اس مرتبہ اگر میں چلا گیا تو یاد رکھو کسی بھی قیمت پر واپس نہیں آوں گا چلا جاؤں پھر ہو بتاتا ہوں شمر بن زی جوشن عشاس بن قیس اور عروت بن عمیر مجھے یاد رہے گا شمر بن زی جوشن عشاس بن قیس اور عروت بن عمیر ہم کیا کریں ہمارا کیا بنے گا میں تو بھول گیا چلو آ جاؤ ہم نے اسے پکڑ لیا اسے پکڑ لیا آ جاؤ یہ ہارون تھا نہیں شاب تھا ہاں چلو آ جاؤ کھا موسیقی 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 کچھ جنگ سے پہلے دیں گے کچھ جنگ کے دوران اور باقی جنگ ختم ہونے کے بعد ہر ماہ تم کو تین سو دمشقی سنہرے سکھیں ملیں گے راضی ہو میری جان کے قیمت تو دس سکھوں سے زیادہ نہیں ہے تین سو سکھوں کے لیے تمہیں تیس مرتبہ مر کے زندہ ہو سکتا ہوں اور اگر ہمارے ساتھ مل کر لڑنے پر تیار نہ ہو تو کم سے کم یہ کام کرو کہ وہ بے طرف رہیں اور حسن ابن علی کا ساتھ نہ دیں کل صبح ساویر جنگ کے لیے نکلنا ہے اطاعت چہرے سے نکا بھٹا اپنا نام بتا ابن سائد کس قبیلے سے ہو بنی سے یہ اپنے قبیلے واپس جا سکتے ہو جی ہاں موسیقا